سینما اس ہفتے بنا رہے ہیں صاحب بیوی اور گانگسٹر تب فلم کا شیرشک ایسا رکھنے کی کوئی خاص وجہ جانتے ہیں فلم کے سہنے ماتا راہل مطرہ سے دیکھیں صاحب بیوی اور غلام تو فیوریٹ فلم ہم سبھی کی رہی ہے اور میں نے تو بہت بار دیکھی بھی یہ وہ فلم لیکن یہ میرے حساب سے اتفاق تھا کیونکہ ہماری سکریپٹ میں ایک صاحب ہے ایک بیوی ہے اور ایک گانگسٹر ہے تو یہ ریمیک نہیں ہے یہ کوئی ایسے سوچوئی سٹیٹیج نہیں تھی ہم ایک دارک ایکشن فلم بنا رہے تھے اور یہ جس سو ہیپنڈ کہ صاحب بیوی گانگسٹر تھا تو فلم میں کون ہے صاحب اور کون ہے بیوی اور کون ہے گانگسٹر ہم نے گجرات میں شوٹ کی ہے یہ فلم اور ہم نے یوپی چیٹ کی ہے گجرات میں لیکن ہم کو ایک پٹکولر لک چاہیے تھی اور یہ لوکیشن ہمیں بہت اچھی میل گئی سو بیسیکلی یہ سٹوری ہے ایک چھوٹے سے قزبے کی جس کے ایک صاحب ہیں اب ان کے پاس اترا پیسہ نہیں ہے ایک بہت بڑا محل حویلی ہے جس میں وہ رہتے ہیں ایک ان کی بیوی ہے اور کیسے گھر میں ایک ڈرائیور کے آنے سے ایک دم سارا محول چینج ہو جاتا ہے اور وہ جو ڈرائیور ہے رندیب ہڈا بیسیکلی وہ گانگسٹر ہے جن کو پلانٹ کیا گیا ہے صاحب کو مارنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں اور پولٹیکل بھی بہت سارے اوور ٹونز ہیں فلم میں گیندر سنگھ ہیں جو ویپن شرمہ پلے کر رہے ہیں تارے زمین پہ جنہوں نے کی تھی تو بہت سارے کریکٹر ہیں ایسے اور ایک بہت ہی تھیلر انٹرسٹنگ ہیومر بھی ہے فلم میں ماہی گل جیمی شہرگل اور اندیب بھوٹا کو لے کر فلم بنانے کے پیچھے کوئی خاص وجہ یا بس یوں ہی دیکھی ہمیں فلم کو تیس دن میں ختم کرنا تھا تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے جو اے ایک دم فٹ ہوں رول کے لیے اور جیسا آپ جانتے ہیں تگمان شدھولیا جو میرے پارٹنر ہیں اس پروجیکٹ میں اور جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے جیمی کے ساتھ حاصل بنائی تھی جو ابھی بھی ایک کلٹ فلم کی طرح کافی لوگ مانتے ہیں حاصل کو تو جیمی کے ساتھ ایک کیمیسٹری ہے اب رندیب جب ہم نے رندیب کو دیکھا once upon a time in Mumbai تو اتنا زیادہ کام پسند آئے کہ وہ ایک سرائز پیکج کی طرح تو اس لیے رندیب ہڈا گینگسٹر کے رول میں اور ایک بہت ہی اچھا ہم کو لگا کی سوٹ کرتے ہیں مہی گل لیوڈی اور ابھی پان سنگھ ٹومر میں بھی وہ پلے کر رہے ہیں تو مہی کو کیا پھر دیپل ہیں وپن شرم ہے تو سٹار کاسٹ بیسیکلی سکرپٹ کے حساب سے کیونکہ سکرپٹ پہلے بنی کیریکٹرز پہلے پوری طرح سے ایوال ہوئے اور ہم نے سٹار کاسٹ جو ہے وہ پوری سکرپٹ بننے کے بعد جو ہے وہ فائنل کی فلم کو 35 ایم پر شوٹ کرنے کی بجائے ایلیکسہ پر شوٹ کرنے کی کیا نہیں بجائے اسیم مشرہ جو پرائیم فوکس is quite a leading فلم کمپنی ایکویپمنٹ کمپنی سفلایر آف آڈیووجیل ایکویپمنٹ تو جب ہماری پرائیم فوکس سے بات ہو رہی تھی اور ایلیکسہ کا جب ذکر ہوا کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہولیوڈ میں ایلیکسہ بہت پریفر کیا جاتا ہے اور کوئی بولیوڈ فلم اس پر شوٹ نہیں ہوئی تھی ہماری پہلی فلم ہے جو ایلیکسہ پر شوٹ کی ہے اسیم مشرہ مطلب نیو یورک بینڈ باجہ بھرات ابھی پان سنگھ تو مر تو آج کی ڈیٹ میں وہ ایک ون او در ٹاپ کیمرا میں تو انہوں نے جب ایلیکسہ کو ٹرائی کیا ٹیسٹ کیا اور ہم نے جیمی کے ساتھ شوٹ کیا دو تین دن تو جو ریزلٹس آئے وہ فنٹاسٹک تھے تو اس کی آئیتیں ہم نے کہا کہ یہ تو بلکل 35 mm سے کمپیر کر رہے ہیں ریزلٹس تو اس لیے یہ جو ریزلٹس تھے یہ بہت ہی اچھے لگے اور ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایلیکسہ پر شوٹ کریں گے تکماشر دھولیا کس ساتھ کام کرنے کے انبھوک کیسے رہے ہماری کچھ سالوں سے دوستی ہے کچھ بہت زارہ وقت نہیں ہوئا ہے دو تین سال اور میں ایک پروفیشنل میری کمپنی برینڈس جو میڈیا اور ایوینڈس اور ہم لوگ فلم پرموٹ کرتے تھے تو میں نے کوئی ایسی کوئی رن نہیں تھی نہیں ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ میں دو ہزار گیارہ میں پروڈیوسر بنوں گا اور میری فلم آئے گی یہ ایسا ہوا کہ یہ پیشن سے ہم دونوں لوگ ہم نے سوچا اور اترے سارے کورپرٹ ہاؤسز جو ہیں وہ بولی ووڈ میں یا فلم انڈسٹری میں آئے اور جس طرح سے وہ ٹیکنیکل لوگوں کو مجھے ایسا لگتا ہے غلط میں سمجھے لیکن وہ جو ایک درجہ دینا چاہیے کیونکہ میں اب تو کام کر چکا ہوں اب میں دیکھ چکا ہوں ہیٹس آف جو کام ٹیکنیکل اور جو ایپسولوٹلی کرو کرتا ہے اس کا کوئی میچ نہیں تو ان کو میرے کو ایسا کورپرٹ تھا کہ ایسی کو اسی وجہ سے میں پروڈکشن میں آیا اور تگمانچو دھولیا میں نے ان کو کہا کہ آپ کا یہ سگنیچر ہونا چاہیے ایچھوٹ بھی ہے تگمانچو دھولیا فلم آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں میرے پارٹنر ہیں اس پروجیکٹ میں اس فلم سے تگمانچو دھولیا پروڈکشن میں بھی انٹر کر رہے ہیں اور چھایاکار اسیم مشرا اور نردیشک کے ساتھ کیمیسٹری کیسی رہی تیس دن کے شوٹ تھی اسے ہم پہلے دو تین بار ریکی کرنے گئے میں تگمانچو پھر میں تگمانچو عسیم مشرا جب تہہ ہو گیا کہ وہ ہمارے کیمرومن ہوں گے اور شوٹ کے دوران مزے کی بات یہ ہے کہ سب آرٹس سب ایکٹرز ہم لوگ صبح ساڑھے آٹھ سے لے کے رات کے کرتے تھے بہت دکھتے آئیں شوٹ پہ بہت دور تھی لوکیشن پندرہ بیس دن کے بعد میں نے تگمانچو کو اور باقی سب ایکٹرز کو پوچھا کہ میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں گھر میرا اور کام ہے تو مجھے کسی نے جانے نہیں دیا تو ہمارے جو میک اپ دادا اور یہ باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ پرڈیوسر کو دو تین دن کے بعد بولا جاتا اب آپ کا کام ختم ہوگا آپ جائیے تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے ہف میں بہت بڑی بات ہے کہ مجھے سب نے روک کے رکھا اور میں نے بہت انجوئی کیا اب انتظار کریں فلم کے ریلیز ہونے کا